عید الفطر کی آمد آمد ہے اور عید کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں لاہور میں عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے زونرل رویت حلال کمیٹی اور محکمہ موسمیات کے مہارین کا اجلاس 30 اگس کی شام محکمہ وقاف کی مارت پر ہوگا مہارین موسمیات اور فلکیات کے مطابق 30 اگس کو لاہور میں عید کا چاند نظر آنے کا امکان کم ہے جبکہ ملک کے دیکھر حصوں خصوصاً ساحلی پٹی پر چاند نظر آنے کے واضح امکانات ہیں اور عید الفطر 31 اگس کو ہو سکتی ہے سہم اس کا حد میں اعلان چاند نظر آنے کے واضح شہادتوں کے بعد رویت حلال کمیٹی کرے گی عید کے چاند کے حوالے سے جو ہمارے دپارٹمنٹ نے اس کے اسٹی میٹس یا اس کی جو کلکولیشنز کر کے دیا ہے تو اس کے مطابق چاند جو ہے پاکستان کے کوسٹل ایریاز میں جو اس کی وہ جو پیرامیٹرز ہیں وہ کافی اچھے ہیں تو ان علاقوں میں کوسٹل ایریاز یعنی کراچی یا پسنی جوانی گوادر ان علاقوں میں نظر آنے کے کافی چانسز ہیں تو اس حوالے سے ہی لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ 31 اگست بروز بوت دونے کے امکانات کافی زیادہ ہیں باقی وہ جو ہے یعنی پنجاب یا نوی ایف پی ان علاقوں میں چاند نظر آنے کے امکانات بلکہ اتنے زیادہ نہیں ہیں موسمیاتی ماہین کا کہنا ہے کہ عید کے دنوں میں شہر میں مطلع جزوی طور پر عبرالود رہنے کے ساتھ بارش کے بھی امکانات ہیں اور عمومی طور پر موسم خوشکوار رہے گا عید کے دنوں میں جو ہمارے لاہور کا موسم ہے وہ مطلع جزوی طور پر عبرالود رہنے کے چانسز ہیں یعنی گرم اتنا زیادہ ہونے کے امکانات نہیں ہیں اور ان دنوں میں جو بارش کے امکانات بھی کافی زیادہ ہیں یعنی عید تقریباً یہ ہے کہ آپ کہنے کے ٹھنڈی گزرے گی میک میں موسمیات کی جانب سے عید پر خوشکوار موسم کی پیشگوئی تو کر دی گئی ہے اگر یہ پیشگوئی درست حابیت ہوئی تو شہریوں کی عید کی خوشیاں دھبالا ہو جائیں گی کیمرمن واجید علی کے ساتھ ایمن تاہیر سیڈی فاری ٹو